حضرت علیہ السلام نام و نصب اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صحفات میں حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اور علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں کیا تم باعل کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے ہاں اللہ کے بندے مبتلائے عذاب نہیں ہوں گے اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا کہ علیہ السلام پر ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے آپ کا نصب نامہ بعض علماء کرام نے اس طرح بیان کیا ہے الیاس بن یاسین بن فخاص بن یازر بن حارون علیہ السلام دوسرے قول کے مطابق آپ کا نصب یوں ہے الیاس بن آزر بن یازر بن حارون بن عمران آپ کو دمشق کے شمال مغرب میں واقع شہر باعلبک کے باشندوں کی طرف بھیجا گیا آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلائیا اور انہیں تلقین کی کہ اپنے بط باعل کی پرستش کرنا چھوڑ دیں آپ نے انہیں فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں کیا تم باعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے لوگوں نے آپ کی تقزیب اور مخالفت کی بلکہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا حتیٰ کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور روپوش ہو گئے حضرت قاب احبار رحمت اللہ کہتے ہیں کہ حضرت علیاء صلی اللہ علیہ السلام اپنی قوم کے بادشاہ سے روپوش ہو کر دس سال تک ایک گار میں چھپے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو موت دی اور دوسرا شخص بادشاہ بن گیا تب حضرت علیاء صلی اللہ علیہ السلام نے اس کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی اس کی قوم کے بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا صرف دس ہزار افراد کفر پر قائم رہے جنہیں بادشاہ نے قتل کروا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے چند انبیاء کرام حافظ ابن جریر رحمت اللہ اپنی تاریخ کی کتاب میں فرماتے ہیں امت محمدیہ اور دیگر امم کے مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یوشا علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے امور کی باغ دور حضرت کالیب بن یوفنا نے سنبھالی تھی حضرت کالیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی اور آپ کی ہمشیرہ محترمہ مریم کے خوان تھے آپ اللہ سے ڈرنے والے دو مومنوں میں سے ایک ہیں دوسرے مومن حضرت یوشا علیہ السلام ہیں جب بنی اسرائیل نے جہاد سے رو گردانی کی تھی تو آپ دونوں ہی نے ان سے یہ کہا تھا ان کے دروازے میں تو پہنچ جاؤ دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے حافظ ابن جریر رحمت اللہ فرماتے ہیں حضرت کالیب کے بعد بنی اسرائیل کے معاملات حضرت حزقیل ابن بوزی علیہ السلام نے سنبھالے آپ ہی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں لوگوں کو زندہ کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ کر دیا بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری ہیں امام محمد بن اسحاق رحمت اللہ نے وہا ورحمت اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت یوشہ علیہ السلام کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے قالب بن یوفنہ علیہ السلام کو بھی وفات دے دی تو بنی اسرائیل میں ان کا منصب حضرت حزقیل بن بوزی علیہ السلام کو ملا انہوں نے ہی اپنی قوم کے حق میں دعا کی تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے ارشادِ باری طالع ہے کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے امام ابن اسحاق رحمت اللہ فرماتے ہیں وہ وبا کے ڈر سے بھاگے تھے وہ ایک میدان میں ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر جاؤ وہ سب مر گئے ان کے ارد گرد ایک بار بن گئی تاکہ درندے ان تک نہ پہنچیں اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی حضرت حضقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے آپ کھڑے ہو کر سوچنے لگے آپ سے کہا گیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں آپ کی نظروں کے سامنے زندہ فرما دیں آپ نے فرمایا جی ہاں آپ سے کہا گیا کہ ان ہڈیوں کا مخاطب کر کے کہیں کہ ان پر گوشت چڑھ جائے اور رگیں پٹھے اپنے اپنے مقام پر آ ملیں آپ نے اللہ کے حکم سے انہیں آواز دے کر یہ بات کہی تو وہ سب لوگ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کر دیا اور بیق آواز نارے تکبیر لگایا جناب صدی رحمت اللہ سے مدجب علا آیت کی تشریح میں مروی ہے کہ واسط کے قریب ایک شہر دبردان میں تاؤن پھیل گیا وہاں کے اکثر باشندے وہاں سے نکل کر ایک قریبی مقام پر جا ٹھہرے پھر یہ ہوا کہ شہر میں رہنے والے اکثر مر گئے اور دوسرے محفوظ رہے ان میں سے زیادہ لوگ نہ مرے جب وبا ختم ہوئی تو وہ لوگ صحیح سلامت شہر میں واپس آ گئے تب شہر میں ٹھہرنے والوں نے کہا ہمارے یہ ساتھی ہم سے زیادہ سمجھدار تھے اگر ہم بھی انہی جیسا طرز عمل اختیار کرتے تو ہم بھی بچ جاتے اگر دوبارہ تاؤن پھیلا تو ہم بھی ان کے ساتھ شہر سے دور چلے جائیں گے اگلے سال تاؤن شروع ہوا تو یہ سب لوگ جن کی تعداد تقریباً 35 ہزار تھی سب کے سب نکل کھڑے ہوئے اور اسی وسیع میدان میں جا ٹھہرے ایک فرشتے نے وادی کے نشیب کی طرف سے اور دوسرے فرشتے نے بالائی سمت سے آواز دی مر جاؤ وہ سب مر گئے اور ان کی لاشیں اور ہڈیاں وہاں پڑی رہیں اس دوران میں وہاں سے ایک نبی حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہیں دیکھ کر رک گئے وہ سوچنے اور افسوس کرنے لگے آپ اس بات پر تعجب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کتنی عظیم ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیا اور اتنی بڑی قوم ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی فرمائی کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں ان کو اس طرح زندہ کروں گا فرمایا جی ہاں آپ سے کہا گیا آواز دیجئے انہوں نے پکار کر کہا اے ہڈیو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اکٹھی ہو جاؤ یہ سن کر ہڈیاں ایک دوسرے سے جننے لگیں حتیٰ کے ہڈیوں کے پورے دھانچے بن گئے پھر آپ کو وہی کے ذریعے سے فرمایا گیا انہیں کہہ دیجئے اے ہڈیو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گوشت پہن لو آپ کے اعلان کرتے ہی ہڈیوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا اور جسموں میں خون گردش کرنے لگا ان کے جسموں پر وہ لباس بھی آ گیا جو مرتے وقت انہوں نے پہنا ہوا تھا پھر حکم دیا گیا پکاریے آپ نے پکار کر کہا اے بے جان جسموں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ وہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے جب آپ مقام سلو پر پہنچے تو فوج کے کمانڈروں یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات نے ملاقات کی اور اطلاع دی کہ شام میں وباپ پھیلی ہوئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجر اور انصار حضرات سے مشورہ کیا تو مختلف آرہ سامنے آئیں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے اس لیے مشورہ کے موقع پر موجود نہ تھے جب انہیں معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے فرمایا اس مسئلے کے بارے میں میرے پاس شرعی حکم کا علم موجود ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے جب یہ تعاون اس علاقے میں ہو جہاں تم لوگ موجود ہو تو اس سے بچنے کے لیے اس آبادی سے مت نکلو اور جب تمہیں خبر ملے کہ وہ کسی علاقے میں پھیل گیا ہے تو وہاں نہ جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فوج کو واپس لے گئے امام محمد بن اسحاق رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ حزقیل علیہ السلام اتنا عرصہ بنی اسرائیل میں گزار کر فوت ہوئے آپ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے اللہ سے کیے ہوئے اہد و پیمان فراموش کر دیے چنانچہ ان کو بہت مسائب پیش آئے انہوں نے بت پرستی بھی شروع کر دی ان کے بتوں میں سے ایک کا نام باول تھا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو مبوض فرمایا تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ